منحج کا سلام ہو آج کامران خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ فوجی قیادت کو کوئی غیرت دلوائیں اور اس غیرت دلوانے کے حوالے سے کامران خان کی اس بات سے حوالے کچھ پسے منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرویس و شرف نے جب سابق وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تو ان پر پہلا تیارہ سازش کیس بنایا تیارہ سازش کیس کو اس طرح تھا کہ اکتوبر 1999 میں آرمی چیف سری لنکا کے دورے پہتے ہیں جب وہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں پرخواست کر دیا گیا ہے اور ان کے تیارے کو کراچی لینڈ نہیں کرنے دیا گیا اسی اصلا میں پاکستانی فوج کے جنرلوں نے جو نیچے باقی ماندر جنرلوں نے پارلیمنٹ پر وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کیا اور باقیدہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو پکڑ کر باتھروم میں بند کر دیا کچھ جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تپڑ بھی مارا گیا اس کے بعد میاں محمد نواز شیف پر تیارہ سازش کیس چلا ان پر مقدمات ہوئے کرپشن کے حوالے سے ہودیبیا پیپر میل کیس کے حوالے سے مانی لارڈنگ کے حوالے سے مقدمات ہوئے اور ان پر بڑے مقدمات بنائے گئے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا رہا ہوں آپ تاریخ کے آئینے میں یہ بات درج ہے کہ اس موقع پر حامد میر نے اپنے مقالم کمان میں یہ لکھا تھا کہ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو انہیں نواز شیف کی کرپشن پر اس کو سزا دینی ہوگی اگر پاکستان ان کو سزا نہیں ملتی تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ان کے تمام تر کالموں کا سیاکو سباق یہی تھا حامد میر کی جانب سے سزا کے مطالبے کے باوجود تیارہ سازش کیس میں نواز شیف صاحب کو سزا ہوئی اس کے بعد کرپشن کی کیس چلتے رہے نیپ وجود میں آیا نیپ ان کے خبارے میں تقیقات کرتا رہا پھر عرب ممالک مشکل بسا کے ممالک سعودی عرب بیچ میں خدا اور اس نے نواز شیف کے حوالے سے سالسی کا کام انجام دیا اور جو غلطی عظیم غلطی جو جنرل پرویس مشرف مرہوم کر کے گئے وہ یہ کہ انہوں نے شریف خاندان کو این آرو ون دے دیا یعنی کہ شریف خاندان کو جیل کی کالکوٹری سے نکال کر سزاوں سے بچا کر ان کی عربوں کی منی راٹنگ کو بچا کر انہیں واپس سعودی عرب کے ایش و اشرت کے محلوں میں جا کر بٹھا دیا دس سال تک سعودی عرب رہے میاں محمد نواز شریف صاحب پھر بعد میں انگلینڈ چلے گئے واپس آئے تو جیسے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا دوبارہ آغاز کیا معاہدے کے بعد معاہدے کے دس سال تک وہ خاموش رہے انہوں نے جنرل پرویس مشرف پر باتیں کسنا شروع کر دی ان کو یہ خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ شروع کر دیا اور اس طرح یہ کہانی چلتی رہی یہ بات کر رہے ہیں کامرہ خان کے اس بیاند کے حوالے سے جو اس ٹویٹ کے حوالے سے جو انہوں نے آج دیا اس کا ٹویٹ آپ میرے سکرین کے سائٹ پر وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے تو جنرل مشرف پر آرٹیکل چھے لگایا میاں محمد نواز شریف نے اور اس کے تحت میاں محمد نواز شریف کے آرٹیکل لگائے گئے آرٹیکل چھے لگایا مشرف صاحب کو سزائے موت کی سزا بھی ہوئی وہ الگ بات تھے کہ پھر ان کی سزائے موت پر عمل درامت نہیں ہوا انہیں علاج کے لئے دوبائی بھیج دے گیا اور پھر وہاں ان کی ڈیتھ ہوگی یہ پہلا مرحلہ تھا یعنی وہ جنرل پرویس مشرف جس نے نواز شریف کو کالکوٹسی سے نکالا ان کی اربو روپے کی منی لانڈرنگ کو اربو روپے کی کرپشن کو لیگلائز کر دیا ان کے حوالے سے ایک روپیہ بھی ان سے واپس لیکاور نہیں کروایا اور اس پر احسان عظیم کیا اور دس سال تک ایش و عشت کی زندگی گزارنے کے لئے سعودی عرب چھوڑ دیا اس ہی مشرف کے ان احسانات کا ایک ترتی برابر بدلہ نے دیا اور اس پر آرٹیکل چھے لگا کر اور ان پر آج اس کی مفاد کے بعد بھی ایک لفظ بھی فاتحہ خانی کا یا اس کا تازیت کا نہیں بولا میاں محمد نواز شریف نے پھر بات کرتے ہیں کامران خان صاحب جنرل کمر جاوید باجوا یہ ہے وہی جنرل کمر جاوید باجوا ہے جنہوں نے اپریل دو ہزار بائیس کے بعد موجودہ رجیم چینج جب آئی اور اس کے بعد سے جتنے بھی اپریل سے لے کر اب تک شریف خاندان کے تمام کیسز کو تقریباً ماف کر دیا گیا ہے اربو روپے کی منی راڈنگ کے کیسز جو شہباز شریف ہے تو ان کو ماف کر دیا گیا ہے ایون کے عمران خان کے دورے حکومت میں بھی بیماری ایسی بیمارے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس بیماری پر ہاسپیٹل میں رکھا گیا جیلوں میں پر آسائش جیل دی گئی پر آسائش سہولتیں دی گئی اس کے بعد انہیں ہاسپیٹل میں رکھا گیا ہاسپیٹل کے بعد انہیں بیماری کا بہانہ کروا کر باہر بھیج دیا گیا ایک دیل کے تیہ دیا جنرل کمر جاوید باجوا نے دیا جنہوں نے نماز شریف سے اتنی وفا کی ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی ان کی بیگم کے انتقال پر تازیت کی یعنی ہر طرح جنرل کمر جاوید باجوا ان کے ساتھ سزا کے باوجود ان کے ساتھ لگے رہے پھر اپریل کے بعد ان کی بیٹی کے مقدمات کو ختم کیا نہ صرف بیٹی کے مقدمات کو ختم کیا بلکہ انہیں لندن جانے کی بھی اجازت دی دی گئی ان کو پاسپورٹ واپس کر دیا گیا بھائی کو وزیراعظم بنا دیا گیا ارب اور روپے کے منی لارڈنگ کے بھتیجوں کے پھر کیس ختم کر دی گئے ان تمام کے بعد حکومت دی دی گئی پنجاب میں شبخون بارا گیا پی ٹی آئی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے عمران خان پر ایسی مزہیکہ خیص ایف آئی آرز کی گئی پی ٹی آئی کے رہنماوں کو پکڑا گیا شباس گل پر تشدد ہوا فوات چودری کو جیل میں ڈالا گیا ان تمام کے باوجود کمر جاوید باجوا میاں محمد نواز شریف کے لئے اتنا کچھ کرتے رہے آج ان کی بیٹی مختلف تکاریر میں کمر جاوید باجوا کو حضرت نقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس کمر جاوید باجوا کو جس نے ارب اور روپے کی منی لارڈنگ کے کیسز ختم کر دی ہے سزا کے باوجود انہیں لندن بھیجا اور آج ان کے بھائیوں کو وزیر اعظم بنا کر بٹھا دیا اسی کمر جاوید باجوا کے اوپر دشتام ترازی شروع ہو رہی ہے ان کو گالیاں نکال لی چاہ رہی ہیں ان کو ہر مسائل کا جڑ بتایا جا رہا ہے وہ پرویت مشرف جس نے جیل کی کالکوٹری سے نکال کر سعودی عرب کے محلو تک پہنچایا اس پر آٹیکل چھے لگایا اور اس کو آج تک کوسا جا رہا ہے وہ کمر جاوید باجوا جس نے جیل کی کالکوٹری سے نکال کر سزا جافتہ ہونے کے باوجود ارب اور روپے کی منی لارڈنگ کرنے کے کیس ثابت ہونے کے باوجود ان پر نہ فرد جنوبازہ ہونے دی نہ کچھ بھی نہیں ہونے دیا بلکہ لندن کی پر آسائش میلوں میں بٹایا اس کمر جاوید باجوا کو آج گالیاں دی جاری ہیں اور کمران خانے پر ٹویٹ میں یہ بات سنجھائی ہے جناب محترم آسی مونید صاحب جنرل آسی مونید صاحب کو کہ دیکھیں ان دو جنرلوں کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس خاندار نے کیا کیا ہے آپ اپنا مستقبل بھی دیکھ لیں اور جانچ لیں اور اسی مستقبل کو دیکھتے اور جانچتے ہوئے آگے فیصلے کریں